السلام علیکم ایوریون اسے علی فروم ماسیک اور بھائی تیک نیوز کی نئی اپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ تیک نیوز نہیں دے پایا جب میں نے دو تاریخ کو ایک تیک نیوز اپلوڈ کری تب ہی بتایا تھا کہ اس مہینے کو زیادہ گرم نہیں رہ گی پاکستانی مارکٹ اور جب پاکستان کی انویسٹی کی کوئی نیوز آتی ہے تو بھائی ہم اپنی تیک نیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ اس سال کی اور اس مہینے کی شاید آخری تیک نیوز ہو لیکن اس سے پہلے کہ ہم تیک نیوز اس کی بات کریں مجھے پتا ہے کہ آپ اس فلیک کو دیکھ رہے ہوں گے اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گا جو آندھیوں سنامیوں طوفانوں میں ڈٹا رہا جو آندھیوں سنامیوں طوفانوں میں ڈٹا رہا جس کی زد تھی پاکستان وہ اس زد پر کھڑا رہا اسے کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنا جہاں دوستو 25 آف ڈیسیمبر قائد دے ہوتا ہے جن کی وجہ سے آج پاکستان ایک آزاد ریاست ہے جہاں پر ہم آج بلکل کھلے میں سانس لے سکتے ہیں اور پوری دنیا میں ریپریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم پاکستانی ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ٹربیوٹ دینے جا رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جنا the great leader of Asia the great leader of پاکستان the great personality of پاکستان آپ کو ہماری طرف سے heavy اور بہت بڑا سا tribute اور salute اور بھائی دعا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا کو اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں خاص مقام عطا کرے اور جنت و فردوس میں عالی مقام عطا کرے اور آگے کی جو منزلیں ہیں ان کو آسان فرمائے thank you قائد اعظم thank you پاکستان آپ سب کو میری طرف سے request ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں اکیلے میں ہی صحیح قائد اعظم کو ایک salute ضرور کیجئے گا salute کریں اور قائد اعظم کو دعا سوے نوازیں بھائی یہ تو بات ہوگی قائد اعظم کی بات کر لیتے ہیں کچھ tech news کی تو سب سے پہلی tech news کی اگر بات کی جائے تو بھائی the brand کی طرف سے نکل کر آتی ہے مجھے بتا کہ آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ galaxy a series کے کچھ a52 a72 a32 کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن بھائی میں نے اس مہینے کے start میں آپ کو بتایا تھا کہ فیلحال january میں a72 یا a52 یا a32 confirm نہیں ہے samsung پوری energy پرے کرے گا اپنے s series کے s21 series کو جو کہ next month 14 january کو launch کی جائے گی بہت سے leaks اور rumors بہت چینل پر دیکھ لی ہوں گے آپ نے لیکن بھائی یہاں پر یہ کچھ leaks اور rumors confirm کیا جا رہے ہیں کہ بھائی اس دفعہ شاید samsung اپنی note series کو discontinue کر دیں وہاں پر اپنا galaxy fold بیچے گا لیکن s series میں آپ کو s pen کی support مل جائے گی کچھ fcc certification جہاں پر wireless charging کی certification دی جاتی ہے وہاں پر confirm کیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر کوئی s pen دیکھنے کو ملے گا آپ کو s21 series میں لیکن جتنے بھی renders ہم نے دیکھے ہیں وہاں پر کوئی بھی ہمیں s pen والا جو slot ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا اب کیسے کرتے ہیں samsung یا separate s pen دیتا ہے یا separate s pen کی support دیتا ہے یہ تو 14 january کو ہی clear ہوگا اور ساتھ ساتھ اگر بات کے لیجے کچھ s21 series کی کچھ اور leaks اور rumors کی تو بتائیے جا رہا ہے کہ samsung نے جو apple کو ٹرول کیا تھا نا charger box میں نہیں ہے home post ہٹا دی جا رہی ہے جی ہاں دوستو یہاں پر کچھ source confirm کریں کہ samsung شاید out of the box charger نہ دے لیکن شاید option بھی رکھے کہ کچھ پیسے پے کر کے مطلب ہزار دو ہزار تین ہزار روپے پے کر کے آپ ہینسلی یا charger بھی ساتھ لے سکیں لیکن جتنی بھی leaks اور rumors ہیں یہ ہمیں clear ہوں گی 14 january کو جب اس کو launch کیا جائے گا اور اپنے چینل پر بھی ہم کوشش کریں گے اس کے launch event کو دیکھیں because اس سال ہم نے دیکھا کہ samsung کافی aggressively آیا اور تین events کیے جہاں پر s20 series تھی جہاں پر ہمیں note 20 series ملی اور s20 fan edition کو بھی اپنے چینل پر ہم نے cover کیا آپ کی کیا امیدیں ہیں s21 series کو let me know in the comment section وہیں بات کرتے ہیں کچھ اگلی news کی تو اگلی news بھی d brand پاکستان کی طرح سے نکل کر آ رہی ہے جہاں پر ایک budget range کا fall launch کیا جائے گا جو کہ next week آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور وہ ہوگا a02s کر کے کوئی model ہونے والا ہے جس کی جو price ہے وہ below than 20,000 ہوگی 3GB, 32GB کا variant بھی آئے گا اس میں 4GB, 64GB کا بھی variant ہوگا launch display rear پر کچھ dual یا triple camera setup ملے گا a01 والی ہی shape دیکھنے کو ملے گی لیکن بھئی ایک اچھی news یہ ہے کہ samsung تھوڑا سا trend shape کا change کرنے جا رہا ہے جہاں پر ہمیں rear پر کچھ triple camera یا quad camera setup دیکھنے کو ملے گا جو کہ ہوگا samsung کا a12 یہ 25-26,000 روپے کی range میں samsung launch کرے گا لیکن یہ آپ کو january کے پہلے week میں پاکستانی market میں ملے گا اس کے بعد totally energy جو ہے وہ s21 series پر دے دی جائے گی آپ میں سے کتنے دو samsung سے بہت prediction رکھ رہے ہیں کہ بھی اس دفعہ کچھ aggressive price دیکھا ہے اپنی flagship series کی let me know in the comment section وہی بات کرتے ہیں کچھ اگلی نیوز کی تو اگلی نیوز بھی دی برینڈ کے exynos 2100 کو لے کے ہے بھائی کیونکہ یہاں پر کچھ benchmark scores geekbench scores سامنے نکل کر آتے ہیں جس میں exynos 2100 جو ہے وہ بیٹ کرتا ہے snapdragon 888 کو multi core جیہاں دوستو یہاں آپ کو benchmark score جو multi core والے ہیں وہ exynos میں دیکھنے کو مل رہے ہیں 3963 کے جو کہ ice universe کی طرف سے tweet کیا گیا ہے اور جو اگر بات کی جائے snapdragon 888 کی تو وہاں پر ہمیں 3794 3794 کا multi core دیکھنے کو مل رہا تھا تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سامسنگ آپ اپنے exynos کے hardware کو کافی serious لے رہا ہے لیکن کتنا optimize کیا جاتا ہے کتنا تیز ہوتا ہے کتنا اچھی performance provide کرتا ہے یہ تو ہمیں پتہ لگے گا اس 21 سیریز میں اگر exynos 2100 کا hardware آتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں 2100 والا ہی hardware آئے کیونکہ ہم نے لازٹ یئر بھی دیکھا کہ زیادہ تر ہمیں یہاں پر سامسنگ کی طرف سے exynos کے hardware دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اچھی بات ہے کہ آج سا ایسا exynos کے hardware کو بھی improve کیا جا رہا ہے دوستو وہی بات کرتے ہیں کچھ اگلی نیوز کی تو اگلی نیوز نکل کر آتی ہے realme کو لے کے جہاں پر international market میں realme کی طرف سے ایک نئی series آنے والی ہے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ریس series ہوگی لیکن realme نے یہاں پر clear کر دیا کہ یہ race صرف snapdragon 888 series ہونے والی ہے کوئی کوئی والا phone آئے کوئی کیا ہے کہ یہ Japanese اور Chinese وہ ایک مچھلی کو کہتے ہیں جس کے اندر multi color ملتے ہیں اور realme اس طرح کی کوئی series لانے والا جہاں پر کوئی series کا ایک نیا phone آئے جو کے flagship series میں ہوگا لیکن یہ آپ کو quarter 2021 کے پہلے quarter میں ملے گا یہ نہیں بتایا گیا کہ جنوری میں launch کریں یا فیبرری میں لیکن یہاں پر آپ کو flagship hardware مل جائے گا ڈیزائن کے اوپر realme کہہ رہا ہے کچھ pictures کو سامنے لائے جا رہا رہا اور ایک picture کے اندر آپ پر gaming font type کا بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کیا آپ شاپ پہ جائیں گے یا realme کا کوئی دینا اور دکان دار رکھے گا وہ کوئی کیا ہوتا ہے لیٹس کیا بنتا ہے کیا نہیں اگلی نیوز کی بات کریں تو اگلی نیوز نکل گر آتی ہے ایسے برینڈ کی طرف سے جس quarter three second position hold رکھی پاکستان کی مارکیٹ میں بات کہ رہا ہوں ٹیکن کی جس نے آئی ڈی سی کی ریپورٹ میں کلیر کر دیا کہ ہم پاکستان جیس مارکیٹ میں کافی اگریسی آنے والے ہیں وہ نیوز کنفرم کی جا رہی ہے ٹیکن کی طرف سے ہم quarter one جو دو ہزار 21 کا ہوگا ہم فیبرری مارچ تک کا ٹائم ہے ہم اپنا ایک فائیو جی فون لانے والے ہیں جب فور جی کی ریز چل رہی تھی بھائی یہ فرین جو کافی اگریسی نظر آئے اور اب وہ ہی کنفرم کر رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنا فائیو جی فون بہت جلدی پاکستان مارکیٹ میں لانے والے ہیں اگر ٹیکنو لاتا تو آبویس ہی بات لے کے آئے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بھائی جو فائیو جی فون ہے وہ پاکستان میں لانچ ہونے نیوز کو ابھی کنفرم نہیں کیا گیا اور جب تک 5G ان کی طرف سے لانچ نہیں ہوتا تو 5G فون کی ہمیں کیا ضرورت ہے ہمیں تو چاہیے بھائی اچھا فون جو کے کام کرے لیکن فیوچر سکتے ہیں کہ اگر اس سال کے اینڈ پر یا نیکس 2022 میں جا کہ 5G سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ فون کیپیبل ہوں گے لیکن اس سال ہم نے دیکھا کہ بہت جلدی سیل فون کی انڈرسٹی میں چینج آیا کوئی نئے فون لانچ کرتے رہے بہت جلدی دیوائسز پرانی ہو جاتی ہیں تو کیا ہمیں 5G فون کی شاید اس time Huawei کافی زیادہ مارکیٹ مین تھا Xiaomi اپنا ٹارگٹ نہیں پورا کر سکا اس سال نیوز آرہی ہے شاومی نے ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا ہے 100 بلین کا مارک اچیف کیا جو کہ گول رکھا گیا تھا 2018 میں لیکن اچھی بات یہ گول ہے 2020 کے end جو جہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس سال بھی پاکستان کی مارکیٹ ہو یا گلوبل مارکیٹ ہو شاومی نے کافی شیئر گین کیا اور کافی ڈیمانڈ بنی شاومی کی پروڈکٹ کی اور نیکس یئر بھی شاومی یہ کہتا ہے بھی ہم دوسرے نمبر سے پہلے نمبر پر ضرور آئیں گے دیکھتے ہی کہ شاومی کی کیا کرتا ہے لیکن بھائی بیس آف لکھ شاومی اور پاکستان کی انڈسٹری میں بھی شاومی کو میں اپنی طرف سے بیس آف لکھ کہنا چاہوں گا وہیں اگلی نیوز کی بات کرتے ہیں تو اگلی نیوز بھی شاومی کہیں گے اور وہیں شاومی نے می 11 کنفرم کر دیا کہ بھی ہم سنایب ریگن 888 کے ساتھ لکھائیں گے اور اب اٹھائی دیسمبر کو یہ ورلڈ کا پہلا فون ہونے والا ہے جو کہ سنایب ریگن 888 کے ساتھ لانچ کیا جائے گا چائنا میں لانچ کیا جائے گا گلوبل ویرینٹ کا بات ہے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن میری امید ہے کہ اس سال ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی مارکٹ میں لانچ کی گئی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو گلوبل ویرینٹ لانچ ہوں گے وہ سب ہی پاکستان میں شاومی ضرور لے کے آنے والا ہے نیکس یئر اور اگر ایم آئی یلیون آتا ہے بھائی بی سپیس سناپ ڈی ٹی ٹی ایٹ بارہ جی پی گر رہے ہم دو سو چھ پن جی پی گر بی کامرا اور ایک نیا ڈی زرور آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ ٹپ آف ڈا لائن آپ کو ایک کیامرا پرفارمنس بھی پروائیٹ کرنے والا ہے شاومی ایم آئی 11 اب کیا ہوتا ہے یہ باتوں سے جج نہیں کر پھائیں گے جب ڈیوائی ساتھ میں آئے گی تب ہی پتہ لگے گا اگلی نیوز میرا ایک فیوریٹ برینڈ ہے جس کا رن دی پیٹمنٹ مجھے بہت پسند آتا ہے یہ یوزر کو جانتا ہے کہ یوزر کو کیا چاہیے موبائل فون یوزر بیوٹی مانگتا ہے فیل مانگتا ہے ساتھ ساتھ کیامراز اچھے مانگتا ہے ساتھ ساتھ ڈسپلی اچھے مانگتا ہے چھہا دوستو ایسا برینڈ ہے ویو جس سلیم لیکن انٹرنیشنل مارکٹ چائنہ کی مارکٹ میں کہہ سکتے ہیں 28 سار کو لانچ کرنے جا رہا ہے ویو ایک سکسٹی سیریز جہاں پر آپ ملیں جو چھوٹا بھائی ہے باقی ساتھ دونوں فون آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سامسنگ کا ایک زینوس ٹین ایٹی والا ہارڈویر دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر زائس جو ایک کیمرا کمپنی ہے جس کو ہم نے نوکیا لومیا میں بھی دیکھا ان کے ساتھ بھی کلیبریٹ کیا گیا تو یہاں پر آپ جو کیمرا سنسر ہیں زائس کمپنی کے دیکھنے کو مل رائیں گے اور میرا بھی most favorite r&d department ہونے کی وجہ بھی ہے ویو کو میں اس لئے پسند کرتا ہوں کبھی ہمیشہ سے camera department میں کچھ نیا کرتا ہے اور اب زائس کے ساتھ یہاں پر کلیبریٹ کیا ہے کتنا optimize کیا جاتا ہے کیا کرتا ہے کیا کٹیگری میں یہ ہم نے x60 میں بھی دیکھا لیکن x60 دیکھیں کیا بانتا کیا نہیں 39 کو پاکستان میں لائے جائے at least x60 یا x60 plus کو پاکستان مارکٹ میں لائے جائے بکا اس پرائیس سیکھمنٹ میں باقی برینڈ اوپو بیٹھ سے جگہ کنفرم کر دی گئی ہے کہ ہم یہاں پر انیسمنٹ کریں گے لیکن جو گورنمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈ کنڈیشن جس میں ٹیکسیشن کی لائکسیشن دی گئی ہیں ان کو ان پیپر نہیں کیا جا رہا پریس کانفرنس میں بتا دیا گیا بھی ہم اتنی لیکسیشن دے رہے لیکن ابھی ان معاملات کے ساتھ ساتھ ساری باتیں چل رہی ہیں لینڈ لے لیا گیا ہے اور بھرتیاں بھی جارہی ہیں فیصلہ موبائل فون یا ڈران یا کار اس طرح کی ان ڈیس پاکستان میں ضرور گرو کرنے والی ہیں تو بھائی یہ چھوٹی سی نیوز تھی جو کہ میں نے ان ٹیگریٹ کی ہے ایکچوال نیوز کی بات کہ نیوز اپنا ایک میڈ رنج فون لانے والا ہے یہ دوستو یہ اپگریٹڈ ورزن ہوگا ویو وی 20 کا جس کو وی 20 س کا جائے جو کہ 2020 میں جنوری کے مہینے میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کچھ زیادہ اپنی آخری نیوز کی بات کرتا ہوں تو بھئی یہ ایک ٹیزر دیا تھا تھوڑے دن پہلے شاومی پاکستان نے اپنے انسٹراغرام پر کوئی نئی پروڈکٹ آنے والی اور تب مجھے بہت سارے دوسرے نے پوچھا کہ یہ کوئی ریڈ می سیریز کا فون نہیں شاومی پاکستان کو اگر آپ نے پروڈکٹ لانچ کی ہے تو اتنا سٹوک ضرور مگاؤ ہزار دوہزار بندہ میں بیٹھا ہوا یا ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر رہا ہے کہ یہ فون کہا سے ملے کہا سے نہیں ان کو صحیح گائیڈ لائن ہم کر سکے کہ یہ فون آپ کی آف لائن مارکیٹ میں بھی آویلیبل ہے اور اگر نے آن لائن بھائی کر جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو لوکل مارکیٹ سے جو نیوز آ رہی تھی جیسے کوئی اپ ڈیٹ اور آتی ہے اور سمارٹ فون ایوارڈ آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو ہم سنڈے والے دن انشاءاللہ اپلوڈ کرنے والے ہیں اس کو آپ مس مت کیجے گا اور اگر آپ نے ابھی بھی ووٹ نہیں کیا تو لنک آپ کو رسکرپشن پر مل رائیں گے ووٹ بھی کرو اور گیویو میں پارٹسپیٹ بھی کرو مس آج کی وڈیو میں تہیم ملاقات ہوگی کسی نہیں انبوکسن کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیرزن ساتھ تب